موسیقی موسیقی حاضرین آئیے اب اس وقت میں اس شاعر کو آپ کے حضور پیش کرنے جا رہا ہوں جس کا تعلق جس کا پیشہ وقالت ہے جس وقت سی اے اور این آر سی وغیرہ شروع ہوا ان تمام پروپیگنڈے کے ذریعے جب اقلیتوں کو دبانے کی کوشش کی جانے لگی تو یہ نوجوان جس شاعر اس نے اپنی جوب چھوڑ دی پونہ میں جوب کرتے تھے انہوں نے اپنی جوب چھوڑ کر مختلف پروگرام میں لوگوں کو بیدار کرنے کی جدوجہد شروع کر دی حکومت وقت اسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا کام شروع کر دیا اس نوجوان کو میں اس وقت پیش کرنے جا رہا ہوں شاید ایسے ہی شورا کے لیے مشتاک نے کہا تھا کہ کیوں ہس رہے ہو یوں ہمیں شاعر پکار کے کیوں ہس رہے ہو یوں ہمیں شاعر پکار کے ہم لوگ ترجمان ہیں پروردگار کے کیوں ہس رہے ہو یوں ہمیں شاعر پکار کے ہم لوگ ترجمان ہیں پروردگار کے شاعر بہت حساس ہوتا ہے شاعر بہت خدار ہوتا ہے شاعر بہت بہادر ہوتا ہے جب وہ محسوس کرتا ہے کہ اس سماج کو اس معاشرے کو اس ملک کو اس وطن کو اس کی ضرورت ہے تو پھر وہ اپنی پروہ کرے بغیر سب کچھ چھوڑ کر میدان میں آ جاتا ہے تاریخ ایسے شورہ سے بھری پڑی ہے آج ایسے ہی ایک شاعر کو آپ کے حضور پیش کرنے جا رہا ہوں جس کا تعلق سرزمین یوپی سے ہے میں جناب مشتاک مدمشتاک کے ہی ان اشار سے جناب سعید اشرا پترالوی کو دعوت کلام دے رہا ہوں ذریقاتے ہوئے منظر سے نکل آتے ہیں وہ بھی کیا لوگ ہیں جو گھر سے نکل آتے ہیں دل لبھاتے ہوئے منظر سے نکل آتے ہیں وہ بھی کیا لوگ ہیں جو گھر سے نکل آتے ہیں بے سبب ہم کو دبانے کی نہ کوشش کرنا ہم وہ سبزیں ہیں جو پتھر سے نکل آتے ہیں قرضوż تعلیم اور ست اقبال کرے جناب سعید اشرا پترالوی میرے آنکھوں کے سامنے اس بھاگ دوڑ کی زندگی سے اپنے قیمتی وقت کو نکال کر اس طویل برسات میں اس مشاعرے کی کامیابی کی زمانت لیے ہوئے میرے سامنے میرے آنکھوں کے سامنے امر کر آئے اس سیلاب کو میں دل کی گہرائیوں سے اور ایک انقلابی سلام پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد میں میں یہ مشاعرہ جن کے لیے سجایا گیا ہے میں جناب شمشات چودھری صاحب کو یوم پیدائش کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ہر جائز تمنا کو پورا کرے اور ان سے قوم و سماج کے کامیاب کام لے میں سیدھے سیدھے آپ سے جڑنے کی کوشش کرتا ہوں بغیر کسی تمہید کے وقت کم ہے شورہ اکرام جادہ ہے ڈائیس پر جتنے بھی شورہ تشریف رکھتے ہیں میں عالم نظامی صاحب اصد بستوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مسقابل کا سمجھا کہ میں آپ کے سامنے ہوں اس بات کو میں آپ کے سامنے گزارش کر دوں کہ یہ ساکی ناکہ کی زمین ہے ساکی ناکہ کی زمین نے جس شاعر کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا ہے وہ شاعر ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے مشاعروں کی ضرورت بن گیا ہے بس میں یہی سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں کہ اپنی آواز ستاروں پہ پہنچ سکتی ہے اپنی آواز ستاروں پہ پہنچ سکتی ہے عظم کے اونچے مناروں پہ پہنچ سکتی ہے اگر کستی میں سوراخ نہ کیا جائے تو اپنی کشتی بھی کناروں پہ پہنچ سکتی ہے اگر کشتی میں سوراخ نہ کیا جائے تو اپنی کشتی بھی کناروں پہ پہنچ سکتی ہے چرگا پوجہ ویسرجن تھا کل پرسوں بھی چوبیس گھنٹے پہلے کی خبر ہے پشنبنگال میں ایک جگہ پڑتا ہے جالپائی گڑی وہاں پہ مورتی ویسرجن کیا جا رہا تھا تو ہمارے کچھ ہندو بھائی مورتی ویسرجن کے لیے پانی میں گئے اور پھر وہ کشمہ کش میں فس گئے وہ ڈوبنے لگے پھر ایک مسلمان کا لڑکا محمد آنک نکلا اس نے اپنی جان پہ کھیل کر تین چار کئی لوگوں کی جانیں بچے یہی خوبصورت ہندوستان ہے یہی خوبصورت ہندوستان ہے جس کا خواب ہمارے آبا و ازداد نے جس کا خواب اشفاق اللہ خان بھگا سنگھ بٹوکشور دت نے دیکھا تھا میں یہی سے چار لائنے پڑتا ہوں اور آپ کے دلوں تک دستک دینے کی کوشش کرتا ہوں میں بہت ہی حمت لیے کھڑا ہوں آپ کے سامنے میری اوقات نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بمبئی کے ساکیناکہ میں کھڑا ہو کر مشاعرہ پڑھ سکوں لیکن میں اگر کھڑا ہوں تو یہ کہیں نہ کہیں میرے مزرگوں کی میرے سر پر ہاتھ ہے میرے سامنے بیٹھے ہوئے یوہ پیڑھی کی جن کے آبادی اس دیش میں پینسٹھ فزدی ہے اور ہم نے کبھی پڑھا تھا صدیوں سے سنتے آئے ہیں کہ جس اور جوانی چلتی ہے اس اور زمانہ چلتا ہے میں پڑھتا ہوں چار لائنے میرے ساتھ جڑیے گا اور یہی سے مشاعرہ کو مشاعرہ بنائیے کہ اگرچہ بات اگرچہ بات میری حیثیت سے بڑھ کر ہے اگرچہ بات میری حیثیت سے بڑھ کر ہے مگر یہ سچ ہے کلم سلطنت سے بڑھ کر ہے اگرچہ بات میری حیثیت سے بڑھ کر ہے مگر یہ سچ ہے کلم سلطنت سے بڑھ کر ہے اور اب سلیپائی گڑی کے اس مندر کو یاد کرنا محمدانی کو اپنے ذہن میں اتارنا اور میرا اشیر سننا کہ اگرچہ بات میری حیثیت سے بڑھ کر ہے مگر یہ سچ ہے کلم سلطنت سے بڑھ کر ہے کوئی مذہب کوئی عقیدہ کوئی فلسفہ وطن سے بڑھ کر ہے نہ انسانیت سے بڑھ کر ہے وطن سے بڑھ کر ہے نہ انسانیت سے مان کر ہے میں سیدھے سیدھے چار لائنے پڑھتا ہوں کیونکہ شورا کی فہرست لمبی ہے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے لیکن آپ مشاعرہ سننے آئے ہیں تو صرف یہاں سے اس مشاعرے کو تاریخی تب ہی ملے گی جب اس مشاعرے سے کسی شاعر کا کلام آپ کے ذہن میں سرکھرو کر جائے گا تب ہی آپ اس مشاعروں کے یاد کریں گے چار لائنے پڑھتا ہوں کہ ظلم کے ہسنے کی یادہ دیکھ رہا ہے ظلم کے ہسنے کی یادہ دیکھ رہا ہے شاعر کی ایک مجبوری ہوتی ہے کہ اس کو وقت سے آنکھ ملا کے اپنی بات اپنے کلام کو لکھنا پڑتا ہے تو میں نے کوشش کی ہے اگر آپ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیں گے میرے سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو میں آگے بھی پڑھوں گا اس کو کہ ظلم کے لائک صاحب ہم آپ کی محبتیں چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پانچ نومبر میں کہ ظلم کے ہسنے کی یادہ دیکھ رہا ہے ظالم کی حکومت کا نشہ دیکھ رہا ہے بہت سلیکے سے لگے اگر آپ کو کہ میں نے بات کہہ دی ہے تو میرے تعلیوں کے گڑ گڑا ہت سے میری حسنے کی حسنے کی یادہ دیکھ رہا ہے ظالم کی حکومت کا نشہ دیکھ رہا ہے کچھ لوگ خدا بننے کی کوشش میں ہیں مصروف لیکن یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے کیا کہنے واہ 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 ارے کیا کہنے واہ 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 ارے شاد اشرف صاحب انیل چورسیہ صاحب نے آپ کی حصلہ افضائی کی آپ کا استقبال کیا آپ کو یہی سے کامیابی کی زمانت مل گئی واہ 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 دوبارہ یہ شیر پڑھئے شاد اشرف صاحب واہ واہ لائک قریشی صاحب نے بھی آپ کو اپنی محبتوں سے نمازا بہت میں انسانیت کے صدر مجھے بل رحمان صدقی صاحب بھی آپ کو اپنی دعاوں سے نماز رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شہریات کی محبتوں کا انیل صاحب میں پانگریس پارٹی سے ویدھی ویباک کا پردیس مہا سچی ہوئے ہوں اور جلا پنچائی سدس کا چناؤ اپنوں کی مہربانی سے بہت ہی محس کم موٹوں سے ہار گیا ہوں تو اس لیے آپ نے جو گلپوشی کی اس کا ہم بہت بہت شکریادہ کرتے ہیں اور ساکی ناکہ کی یہی خوبی ہے یقین معنی میں اس بات کو دہرا دیتا ہوں کہ یہ وہ زمین ہے ساکی ناکہ کی جس نے جس شائر کے سر پر ہاتھ رکھ دیا وہ مشاعروں کی ضرورت بننے لگا یہ طاقت آپ کی ہے میں پھر سے چار لائنے پڑھتا ہوں زندہ دے لے کر سنیے گا کہ ظلم کے ہسنے کی ادا دیکھ رہا ہے ظالم کی حکومت کا نشا دیکھ رہا ہے کچھ لوگ خدا بننے کی کوشش میں ہیں مصروف لیکن یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے لیکن یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے اس کے بعد میں آپ ایک گزل پڑھتا ہوں اور اپنی جگہ لیتا ہوں کہ لاکھ موقعوں پر ایسا نہیں ہونے والا کیا بات ہے لاکھ موقعوں پر ایسا نہیں ہونے والا مجھ سے ایمان کا سودا نہیں ہونے والا اور اب آپ کی دات چاہیے کیجئے خود میں پیمبر سی ادائیں پیدا یوں ہی دریاؤں میں رستہ نہیں ہونے والا کیا بات ہے ساکھی ناکہ والوں کیا بات ہے بہت شکریہ کیا کہنے شاد بھائی بجیب الرحمان صدیقی صاحب جو بزمی انسانیت کے صدر ہیں ملی فلاہی قابل میں ہمیشہ پیز بیش رہتے ہیں استقبال کر رہے ہیں اگر کوئی شاعری ہلکے سے پڑھ دی جائی تو اس کو کم ویلیوشن سے مت تولیے بڑی شاعری کر لاکھ موقعوں پر ایسا نہیں ہونے والا مجھ سے ایمان کا سودا نہیں ہونے والا اور کیجئے خود میں پیمبر سی ادائیں پیدا یوں ہی دریاؤں میں رستہ نہیں ہونے والا یوں ہی دریاؤں میں رستہ نہیں ہونے والا اور اس کمیٹی کی جانب سے میں شیئر پڑھتا ہوں کہ جو تیرے موہ پہ کیا کرتا ہے مدہت تیری مدہت مطلب تعریف جو تیرے موہ پہ کیا کرتا ہے مدہت تیری تیرا ہو کر بھی وہ تیرا نہیں ہونے والا تیرا ہو کر بھی وہ تیرا نہیں ہونے والا اور جو زخم جو زخم رکھ زیبان ہیں اپنی جسموں پر ایک دو ٹانکوں سے یہ اچھا نہیں ہونے والا ایک دو ٹانکوں سے یہ اچھا نہیں ہونے والا اور آئینہ بعد میں لیں ڈھونڈ لیں چہرہ پہلے آئینہ آپ کا چہرہ نہیں ہونے والا آئینہ آپ کا چہرہ نہیں ہونے والا بہت شکریہ ساکینہ کا والو بہت مبارک بات علم بھائی کا اشاد ہے کہ اللہ کی قدرت پہ بھروسہ ہی بہت ہے علم بھائی کا اشاد ہے ارے بھا 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 میں واپس آئے ہوں تو اچار لائنیں سن لیجئے گا کہ میں جب اپنی زمین میں پہنچوں تو وہاں اپنے لوگوں سے یہ کہہ پاؤں کہ میں ساکین آقا کے کسی مشاعرے میں تھا سات اکتوبر کو انہوں نے اتنی محبتیں دیں کہ جتنی راہوں میں مجھے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اس ساری بھول گیا تھا میں کہ ایمان سلامت رہے اتنا ہی بہت ہے ایمان سلامت رہے ایمان سلامت رہے اتنا ہی بہت ہے اللہ کی قدرت پہ بھروسہ ہی بہت ہے تھکرا دو اگر دے کوئی زلت سے سمندر عزت سے جو مل جائے قطرہ ہی بہت ہے کیا کہنے واہ واہ واہ